موسیقی کربلا کا یہ پیغام سمجھو ظلم کے آگے ہمت نہ ہارو صرف رونے رولانے کے خاطر میں نہیں تذکرہ کر رہا ہوں مجھ کو الفاظ کی بھیق دے دے مدہت مصطفیٰ کر رہا ہوں آئیے میرے دوستو ہم بڑی تیزی کے ساتھ مسافت تیہ کرے بھوپال کی سناتی سرزمی پہ چلے اور اپنے شاعروں کی فیرست پہلے نام کا انتخاب کرے اور آپ کی سماعتوں کی تحلیز پہ اس میز پہ ایک نام ایک گلدستے کی شکل میں پیش کرنے کی سجانے کی ہم کوشش کریں جسے دنیا زبیر بھوپالی کے نام سے یاد کرتی ہے میں بڑے عدب کے ساتھ ان سے گدارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہم سامعین کو نوازیں اس شعر کے ساتھ کہ انجام اس کے ہاتھ ہے آغاز کر کے دیکھ ارے بھیگے ہوئے پرو سے ہی پرواز کر کے دیکھ واجب الاخترام حضراتِ اکابر علماء اکرام شعرہِ اعزام حاضرینِ محفل سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں نے آپ حضرات کو بھی سلام کیا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پہلی مرتبہ بحیثیتِ پروگرام میں آنے کے ناکپر حاضری ہوئی ہے اس سے پہلے بھی آ چکا ہوں لیکن پروگرام میں پہلی مرتبہ آیا ہوں زید انساری صاحب حافظ عبد المابوس صاحب کا بہت بے انتہا مشکور ہوں پہلی مرتبہ آیا ہوں معلوم نہیں ناکپر والے کس طرح سنتے ہیں تھوڑا گھبرایا ہوا بھی ہوں آپ حضرات کی دعائیں ملیں گی تو انشاءاللہ کچھ پڑھ سکوں گا زبیر بھائی آپ کو آگاہ کر دو یہ فرق اتنا ہے کہ یہاں کے لوگ جلدی گرم نہیں ہوتے ہیں لیکن جب گرم ہو جائے تو پھر کسی بھی حالت میں تھنڈا ہونے کا نام نہیں دیتے ہیں بس آپ پڑھئیے انشاءاللہ اسٹیج پر میرے استاد محترم حضرت مفتی اسحاق صاحب قاسمی دامت برکاتہ ملالیہ تشریف رکھتے ہیں اور تعرف کی کوئی محتاج نہیں ہے میں یہاں سے چونکہ مجاہد بھائی نے بھی حمد پیش کی ہے میں بھی چاہتا ہوں کہ مشاعرے کا آغاز ہی ہو رہا ہے تو حمد باری تعالیٰ سے شیری سفر کا آغاز کرو جہاں سے مجاہد بھائی نے شروع کیا ہے بس وہیں سے میں پیش کرتا ہوں اچھا لگے تو اپنی دعاوں سے لوازیں سمات فرمائے اے رب زل جلال اے رب زل جلال قلم کو جلال دے تحریر کو حسین بنا خط و خال دے لفظوں کو حسن اور کشش کو کمال دے لفظوں کو حسن اور کشش کو کمال دے ایک ایک غرف نور کے سانچے میں ڈھال دے ایک ایک غرف نور کے سانچے میں ڈھال دے تو بے نیاز ہے تو مجھے بے سوال دے آئینہ خیال کو حسن اور جمال دے آئینہ خیال کو حسن اور جمال دے یا رب میرے دماغ یا رب میرے دماغ آپ کو فکر و خیال دے وہ عشق دے جس کی زمانہ مصاد دے ہوؑ عشق دے جس کی زمانہ مصاد دے وہ عشق دے جس کی زمانہ مصاد دے اے رب زلجلال قلم کو جلال دے تحریر کو حسین بنا خط و خال دے لفظوں کو حسن اور کشش کو کمال دے ایک ایک گرف نور کے سانچے میں تھال دے تو بے نیاز ہے تو مجھے بے سوال دے آئینہ خیال کو حسن اور کمال دے یاد اپ میرے دماغ کو فکر اور کمال دے وہ عشق دے کے جس کی زمانہ میں سال دے کی چاند تاروں کی شان جمالی میں تو یہ حمد پاک کے لئے میں نے تمہیدن چناشار پڑھے تھے بہت پیاری یہ حمد پاک ہے میں چاہاں بھی یہ بھی پڑھے یہ بہت دعائیں ملی ہیں بہت پیارا کلامیں سماتھ فرمائیں چاند تاروں کی شان جمالی میں تو سبز پتوں میں پھولوں کی لالی میں تو چاند تاروں کی شان جمالی میں تو سبز پتوں میں پھولوں کی لالی میں تو خوشے خوشے میں تو ڈالی ڈالی میں تو تہنی تہنی میں تو بہت پھولوں کی لالی میں کھول مجھے گھنچے میں گھل میں بوں میں تو اللہ ہو اللہ ہو میں تمام لوگوں سے گدارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ حمد پڑھ رہے ہیں اور اللہ ہو اللہ ہو جب بولے تو آپ سب مل کے پڑھے آپ کی زبان بھی ذکر صرف تر ہونی چاہیے انشاءاللہ کوشش کرے اور اچھا لگے گا یہاں سے بہت پیارا شہر اچھا پڑھ رہے ہیں بھائی چاند تاروں کی شانی جمالی میں توں سبز پتوں میں پھولوں کی لالی میں توں خوشے خوشے میں توں ڈالی لالی میں توں تہنی تہنی میں توں بالی بالی میں توں گنچے گنچے میں گل میں بوں میں تو اللہ ہو کیا بات ہے بھائی سبان اللہ سبان اللہ بہت شکریہ تھوڑی سی اور پیداری کا آپ ثبوت دیں گے پیچھے والے لوگوں گروں تھوڑا بودھ بل دیں گے یہاں تک آوازہ جائے گی مجھے بہت اچھا لگے گا تھوڑی اور ہمت ملے گی نات پاک اور حمد باری تعلیٰ کا شیری سنگل انشاءاللہ آپ کو انہوں کا انداز ملے گا نات پاک اور حمد باری تعلیٰ کا شیری سنگل سبان کیا بات ہے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو کہ دیدے کس کو میں یسر تیری زادہ کی دیدے کس کو میں یسر تیری زادہ کی لاکھ موسان نے تجھ سے منا جاتی کی دیدے کس کو میں یسر تیری زادہ کی لاکھ موسان نے تجھ سے منا جاتی کی پھر بھی توں نے نہ ان سے ملا پاتی کی چھپ کے پردے میں کی جب جب بھی باتی کی پھر بھی توں نے نہ ان سے ملا پاتی کی چھپ کے پردے میں کی جب جب بھی باتی کی اور مو گم مت سکی اور مو گم مت سکی سوپر بھو تگو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو یہ شانِ آقا ہے بہت شکریہ آگری 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 اللہ ہو اللہ ہو اب آئیے نات پاک کی طرف چلتا ایک مطلہ ایک شہر پیش کرتا ہوں اب یہاں سے آپ تھوڑی اور بیداری کا ثبوت دیجئے پیش کرتا ہوں اس امات فرمائے مجاہد بھائی دیکھئے یہ جی آتا کریں میں دیکھوں گا نہیں سنوں گا بھی انشاءاللہ بیمار زندگی کے دبا مانگ رہی ہے بیمار زندگی ہے دبا مانگ رہی ہے بیمار زندگی ہے دبا مانگ رہی ہے دبا مانگ رہی ہے بیمار زندگی ہے دبا مانگ رہی ہے دبا مانگ رہی ہے بیمار زندگی ہے بیمار زندگی ہے دبا مانگ رہی ہے دبا مانگ رہی ہے دبا مانگ رہی ہے یہ روگ مدینے کی ہوا مانگ رہی ہے یہ روگ مدینے کی ہوا مانگ رہی ہے بیمار زندگی ہے دبا مانگ رہی ہے اب ایک شیخ ماں کے حوالے سے پیش کرتا ہوں جو شخص بھی اپنی ماں سے محبت کرتا ہے اس کی زبان خاموش نہیں رہے گی پیش کرتا ہوں سبات فرمائے یہ روگ مدینے کی ہوا مانگ رہی ہے کہ ممکن ہی نہیں ہاتھ سامو کوئی سفر میں ہمیر سفر میں ممکن ہی نہیں ہاتھ سامو کوئی سفر میں ہاتھ کوئی سفر میں ممکن ہی نہیں ہاتھ سامو کوئی سفر میں ممکن ہی نہیں گھر میں دو آم رہی سن رہی ہے یہ لوگ مدینے کی ہوا مان رہی ہے ایک مطلع دو شہر فرماد عطا کیجئے نبادش کی مدینے میں جانا مدینے میں جانا مدینے میں جانا مدینے میں جانا وہ جس قبط تھی دل تو آنکھوں سے بابے حرم لم چھوم لینا مدینے میں جانا مدینے میں جانا وہ جس وقت تھی دل تو آنکھوں سے بابے حرم لم چھوم لینا مدینے میں جانا مدینے میں جانا وہ جس وقت تھی دل تو آنکھوں سے بابے حرم لم چھوم لینا جو کہہنا ہے سب بات میں عرض کرنا جو کہہنا ہے سب بات میں عرض کرنا تو آبا کے پہلے پتم چھوم لینا جو کہہنا ہے سب بات میں عرض کرنا تو آبا کے پہلے پتم چھوم لینا اب یہ شعر بڑے شاعر سینئر شاعر جنبا صدبی صاحب صحفرہ سنبل صاحب آفتاب رہبر صاحب فخر اسلام صاحب سب کی توجہ چاہتے ہوئے تمام شعرہ کے حوالے سے یہ شعر پیش کرتا ہوں باتوں رخص ماترمائے اتار دعا کے پہلے قدم چھوم لینا کیا بات کہ غزل نعت لکھتا یہ تو شوق سے لکھتا کیا بات مگر ایک نصیحت میری یاد رکھنا غزل نعت لکھتا غزل نعت لکھتا یہ تو شوق سے لکھتا مگر ایک نصیحت میری یاد رکھنا غزل نعت لکھتا یہ تو شوق سے لکھتا مگر ایک نصیحت میری یاد رکھنا شیر میں محمد کا جب نام آئے شیر میں محمد کا جب نام آئے تو لکھنے سے بگھلے پلم چھوم لینا باہت شیر میں محمد کا جب نام آئے تو لکھنے سے بگھلے پلم چھوم لینا باہت مکمل ناتے پاک پیش کر کے اپنی جگہ لے لوں گا دھود پاک پڑھنے ایک پر تمہیں اللہم صلی اللہم اللہم صلی اللہم محمد علیہ وسلم مطلع پیش کرتا ہوں بطر خصمات فرمائے جی آتا کیجئے کی میرے نبی کی جس کو میرے نبی کی جس کو مطلع پیش کرتا ہوں میرے نبی کی جس کو میرے نبی کی جس کو الفت نصیب ہوگی میرے نبی کی جس کو الفت نصیب ہوگی میرے نبی کی جس کو میرے نبی کی جسے کو میرے نبی کی جسے کو علفت نصیب ہوگی علفت نصیب ہوگی دعویٰ میرا اسے کو جنت نصیب ہوگی دعویٰ میرا اسے کو جنت نصیب ہوگی میرے نبی کی جسے کو راقا کی سنتوں سے غافل کبھی نہ ہونا غافل کبھی نہ ہونا آبا کی سنتوں سے غافل کبھی نہ ہونا غافل کبھی نہ ہونا آبا کی سنتوں سے آبا کی سنتوں سے غافل کبھی نہ ہونا غافل کبھی نہ ہونا دونوں جہاں میں برنا دونوں جہاں میں برنا زلت نصیب ہوگی دونوں جہاں میں برنا زلت نصیب ہوگی میرے نبی کی جسے کو اور بہت پیارا شہر دا ہوں سمائے کہ بس شرط اتنی ہے کہ ان کا غلام ہو جاں ان کا غلام ہو جاں بس شرط اتنی ہے کہ ان کا غلام ہو جاں ان کا غلام ہو جاں پھر بادشاہ ہو جیسی پھر بادشاہ ہو جیسی عزت نصیب ہوگی میرے نبی کی جسے کو کہ بازار مصطفیٰ میں بک جائے گا اگر تو بازار مصطفیٰ میں بک جائے گا اگر تو بک جائے گا اگر تو بازار مصطفیٰ میں بک جائے گا اگر تو بازار مصطفیٰ میں اگر تو اوقات سے بھی زیادہ اوقات سے بھی زیادہ قیمت نصیب ہوگی اوقات سے بھی زیادہ قیمت نصیب ہوگی میرے نبی کی جسے کو علفت نصیب ہوگی دعوی میرا اسے کو جنت نصیب ہوگی ماشاءاللہ